اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نظرین اس طوا کے ساتھ کہ آپ دنیا میں جہاں کہیں گے رہیں اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و آمان میں رکھیں آج ہم بات کریں گے کہ دنیا میں قومیں کیسے بنتی ہیں اور قوموں کے وجہور اکمران اپنی قوم کے لیے مصفت فیصلے کیسے کرتے ہیں اور اپنی قوم کو اس پر قائل کیسے کرتے ہیں اس کے لیے آج ہم ایک مثال پیش کریں گے جس کو سن کر یقینی طور پر آپ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کاش ہمارے ملک میں کب ایسا ہو اور کہا ایسا ہمارے ملک میں ہو سکتا ہے اس کے لیے ہم مثال پیش کرتے ہیں اسرائیل کی آن جہانی وزیراعظم گورڑا مائرہ کی گورڑا مائرہ اسرائیل کی چوتھی اور سہونی ریاست کی پہلی خاتون وزیراعظم تھی جو انیس سو انتر سے انیس سو چورکتر تک اسرائیل کی وزیراعظم رہی آن جہانی گورڑا اٹھارہ سو پٹھانمے میں یکرائن میں پیدا ہوئی تھی وہ ایک استان تھی یہ انیس سو ترہتر کی بات ہے جب اسرائیل کے اپنے عرب امسایہ ممالک سے تعلقات شدید کشیدہ تھے دونوں جانے فوجیں الارڈ تھی اسرائیلی حساس ادارے کی اطلاعات گورڑا کے لیے پریشان کون تھی اسے بتایا جا رہا تھا کہ عرب ممالک فیصلہ کون چنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں ان ہی دنوں ایک امریکی سینیٹر اسرائیل کے دور پر آیا اور اسلح ساز کمیٹی کا سربراہ بھی تھا گورڑا مائرہ نے اس سے ملنے کی خواہش ظاہر کی وقت تے ہوا امریکی سینیٹر کو گورڑا مائرہ کے گھر پہنچا دیا گیا اسرائیلی وزریالین نے اسے اپنے گھر میں مسکراتے ہوئے خوش آمدیت کہا اور سیدھا بورچی ہانے میں چلی گئی اور چولے پہ چائے کے لیے پانی رکھ دیا جب تک چائے تیار ہوئی گورڑا امریکی سینیٹر سے جدید لڑا کا تیاروں کے بارے میں قرید قرید کر بات کرتی رہی چائے تیار ہوئی تو گورڑا دو کا لیے محض پر آگئی اور سلسلہ اقلام وہی سے جوڑا جہاں منکتے ہوئے تھا اس چھوٹی سی محض پر چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے گورڑا نے امریکی اسلساز کمیٹی کے سرورا کے ساتھ جدید لڑا کا تیارے خریدنے کا اس وقت تک کہ مہنگے ترین سودوں میں سے ایک سودا کر لیا اور اسے کہا کہ لکھت پڑت کے لیے اپنے سیکٹری کو میرے سیکٹری کے پاس بیٹھ کر اسے تحریری شکل دے دے جس وقت یہ سودا ہوا اسرائیل کی معاشی حالت پتلی تھی جب یہ معاملہ کابینہ میں پہنچا تو کابینہ کے عرقان اپنے ہی وزیراعظم کے خلاف ہو گئے سب پر یہی کہنا تھا کہ سودے کے بعد ہم روکے مر جائیں گے کنگال ہو جائیں گے گورڑا مائرہ تعمل سے سب کی تنقید سنتی رہی اور جب سب بول چکے تو اس نے کہا میں آپ سب کے ان خدشات کی تاہید کرتی ہوئی ہو سکتے اس معایدے کے بعد کتنے ہی عرصے ہمیں ایک وقت کا کھانا کھانے کھانا ہو لیکن ہم عربوں سے جنگ جیت جائیں گے تاریخ ہمیں فاتح قرار دے گی اور جب لوگ کسی کو فاتح قرار دیتے ہیں تو یہ نہیں پوچھتے کہ اس قوم کے پاس دو وقت کا کھانا تھا یا ایک وقت کا ان کے ناشتے میں انڈے مکھن جیم ہوتا تھا یا ان کے جوتوں کے تلوان میں کتنے سورات تھے فاتح صرف فاتح ہوتے ہیں کبینہ قائل ہوگی اور پھر ناشتے کی محض پر جدید تیاروں کی فریداری کا مہنگاترین سودا کرنے والی یہ اسکولٹی جو درست ثابت ہوئی جنگ میں انہی تیاروں نے مصری ارخوص کو ہلنے کی بھی مولت نہیں دی اسرائیل جنگ جیت کیا اور فاتح قرار پایا کہتے ہیں کہ اس جنگ کے بعد واشنگٹن پوسٹ کا نمائندہ گورڑا مہرہ سے ملنے پہنچا اور سوال کیا کہ اقتصادی طور پر نیایت سخت وقت میں آپ نے یہ فیصلہ کیسے کیا جوہاں میں عمر رسیدہ بورڑا مائرہ نے لبوں پہ مسکرات نمودار ہوئی اور کہنے لگی زبانہ طالب علمی میں میرا پسندیدہ موضوع مختلف ادیان کا مطالعہ اور موازنہ تھا میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت قریب آیا تو گھر میں دیا جلانے کے لئے بھی تیل نہیں تھا تب ان کی ایلیہ سیدہ آشہ صدیقہ نے ذرہ بکتر گروی راہ کر تبدیق تیل لیا اور اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی دیوار سے سات یا نو تلواریں لٹک رہی تھی گھوڑا نے فاتح اس پین تارک بن زیاد کا بھی ذکر کیا اس کی افواج بتر گھنٹے پانی کی ایک چھاگل اور سوکھی روٹی پہ گزارا کرتی تھی آدھی فوج کے پاس پورا لباس نہ تھا لیکن یہ بات کتنے جانتے ہیں جو سب کو معلوم ہے وہ یہ کہ مسلمان فاتح تھے آج ہم بھی حالت جنگ میں ہیں ہماری معاشرہ دگرموں ہیں سرات پار دلی کسی گھد کی طرح ہم پہ نظریں چمائے بیٹھا ہے ہمارا حاج یہ ہے کہ سہوکاروں کے نرگے میں ایک سے لے کر دوسرے کو دیتے ہیں تیسرے سے لے کر دوسرے کو سوچ چکاتے ہیں اور چوتھے کی ٹھوڑی پر ہاتھ لگا کر ننت سماجت کر کے تعلق واسطے سے دے کر مولت لے کے جان چھڑتے ہیں اس ساری بھاگ دور میں اصل کرز اپنی جگہ موجود رہتا ہے ایک تصاعدی آلت ہمیں سری لنکہ بنانے دے رہی ہے حاکم بدہن ہم دیوالیاں ہونے تو پہلا سوال ہمارا ایٹمی پرگرام کی سیکیورٹی پر ہوگا ایک مولک دیوالیاں کس طرح ایٹمی اصلے کو محفوظ رکھ سکتا ہے یہ سب سے لئے کھلا خطرہ ہو چکا ہے اب اس کی افاظت اقوام میں متعدہ کریں گی کیا ہم اس وقت ایسے کسی تقاضے کے سامنے انکار کر سکیں گے سوال یہ ہے کہ اسرائیلی عزیزی آزم سیزت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھتی ہے تو ہماری آنکھوں میں ایسا کونسا موتیاں اترا ہوا ہے کہ ہم وہ سب نہیں پڑ پاتے کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے کا نہیں کہا کبھی سوچا ہے کہ ہمارے اشرافیہ کی چادریں کہاں ہیں اور پاؤں کہاں شریف برادران کے جاتی عمرہ کو جانے دیجئے بلاو لاو اس کا ذکر بھی نہیں کرتا اور بنی گالہ کے محل کو بھی چھوڑ دیجئے صرف سرکاری افسران کے ٹھاٹ ٹھاٹ دیکھ لیں مومبر دوہزار اٹھارہ میں سابق چیف چسٹس ساکر نسار نے سرکاری افسران کی کنالوں پر محید سرکاری ریاشتوں پر موٹس لیا تھا کمیشنر سرزودر کی سرکاری ریاشت کا ایک سو چار کنال ایس ایس پی سائی والکردار اٹھان میں کنال ڈپٹی کمیشنر میاں والی اور بیسلا فاد کا سرکاری گار پچانوے اور پانوے کنال پر محید ملا صرف پنجار میں سرکاری افسران کی سرکاری ریاشتوں کا مجموعی رکھا چھبی سو کنال بتایا گیا جہاں تیس ہزار سرکاری خدمت ظاہرہات باندے موجود تھے اور ہیں یہ بھی بتائیے کہ ایک مقروض ملک کے صدر وزیراعظم کرو محل نماغ گاروں میں رہنے اور کرو روپے کی چم چم کرتی امپورٹڈ کاروں میں گومنے جازوں میں اڑنے کا حق ہے عوام کی گردن پر چھوری رہ کر قربانی کا تقاضی کرنے والے ان بادشاہوں کو چھوٹے گاروں میں فالت نہیں ہوگا انہیں مرسیٹیز میں بیشتے ہوئے آیا کیوں نہیں آتی ہمارے دشمن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت سے رینمائی لے کر قوم کو فاتح بناتے ہیں تو پھر ہمیں قوم بہت پات رہی ہے ہم اپنے جامعے سے باہر قوم نکر رہے ہیں سوچئے اور برپور سوچئے ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں